جو جاتا ہے جو اس کی بارت ہے تو اللہ کے گھر میں جاتا ہے تو ہر قدم کے اوپر اللہ پاک کو سوہے کرنے کی عطا فیر تو میں آپ کو سنجھانے کا محصر یہ ہے کہ عمیت کے دن جارے کی عمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ عمیت کے لیے عید کر دیئے وہ عمیت کے لیے عید کر دیئے سار میں کسی عمیت آتے ہیں کھوڑیئے کتنے آتے ہیں اٹھتانیس جمعے کو ہے وہ ساتھ کے اثر آتے ہیں اس کے علاوہ دو اور ہی ہیں آتے ہیں آتے ہیں یا ہی آتے ہیں عیدل فتن اور عیدل اظہار گزر گئی ہیں ابھی ہونے اگلے سامر آئیں گے عیدل فتن کیوں اُناتے ہیں عیدل اظہار کیوں اُناتے ہیں جمعے کے اچھا نباس پیلتے ہیں خشبو لگاتے ہیں خشی سے ہم جو ہے جاتے ہیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے لئے ساروں سے اپنے آفات کرتے ہیں تو ملتے ہیں جلتے ہیں یہ عمیت کے لیے جمعے کا دن ہے وہ عید کا دن ہے وہ بناو 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 بنا عیدل اظہار ہے بنا یہ عید کا دن ہے عید الفتر ہے بنا یہ عید کا دن ہے تو دوستہ علی مہترم عید الفتر آئے گے تو ہم بڑی خوشی سے اپنے بڑی خوش ہوتے ہیں اپنے بچوں کو بھی اے 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 اپڑے لے کر دیتے ہیں اپنے آپ کو بھی اے اپڑے لے کر سنواتے ہیں اور اچھی اچھی پوش کرتے ہیں اور شہر میں بھی جا کر ہم یہاں عید بناتے ہیں عید بناتے ہیں کبھی عصر اعتراض نہیں ہے شہر میں چل جاتے ہیں شہر میں جا کر پورے مازار میں گھونتے ہیں پھر گھون پھرتے ہیں پھر واپس آتے ہیں شام کو تھکے آتے آ کر دھر میں پوچھتے ہیں وہ لگیا آدھائیم کے لیے سموان خریب نے دیکھتے ہیں کیونکہ عید کی اتنی خوشی ہے کہ سارا دن ہم نے سب کو چھوڑ دیا نماز اس میں چھوڑ دیا قرآن اس میں چھوڑ دیا ذکر اس میں چھوڑ دیا وہ سب کو چھوڑ کر ہم عید بنا رہے ہیں کبھی کسی بندے نے نہیں کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو عیدہ سے دوڑی بندیا ہے عید نہیں بنا ہو اسی میں آپ ایسے کر رہے ہو کیوں؟ کہ وہ عید الفطر میں ہم خوش ہوتے ہیں دوستانے بہترم عید الفطر ملی تو سنکار کے سر کے عید الفطر ملی تو سنکار کے سر کے جبہ ملا اور جب سنکار کے سر کے ساری کائنات ملی تو میرے محبوب مصطفا فخر موجودہ پڑی آدم سمرے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سکیے سے ہمیں ساری کائنات اور ساری عید ملی ہے اور جب سرکار فردن آئے ہوگی اور ہم عید نہ بنائیں یہ ہم سے بڑا وطبق کوشش ہوئی سبحان اللہ کہ عید ہم نہ بنائیں جیسے اللہ صاحب نے اب کوتا ہے کہ جنیلہ تمہارا پیدا ہونا تو اللہ پاک کریں پیدا اللہ خالے گا اللہ بیان پیدا اللہ خالے گا یہ میں دو بندوں پہلو بھی بات کر چکا ہوں انتوں کے زیر میں آئی یا صاحب کو یہ بار بار ہی بات کرنا اس کے یہ بندے بھی بڑی ہوئی بہتر لگ جائے بہتر لگ اللہ تباری وطالع خانی کا محروم نہیں اللہ خانی کا محروم محروم ہے اللہ پاک اسی سے پیدا نہیں ہوا خلال اللہ پاک اسی سے کنہ پیدا نہیں ہوا کنہ پیدا کنہ پیدا ہوا کنہ پیدا کنہ پیدا نہیں ہے مقروب میں سب سے آہا ہے سب سے عظیم ہے سب سے امتر ہے سب سے آہا ہے سب سے آہا ہے سلامت سلامت کا رضا جتا ہے حینات میں لائے پڑوں گے کیا سب رائعا میں نے گنا بنایا پہلوں گا کائنات میں تُو میری سنٹ پر رسال ہے اور بے امسحار ہے اب خاند اور وقت و بلانکی میں آپ کو ہم پیدا جو بناتے ہیں خوشی جاتے ہیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کے لئے یعنی کہ اللہ پانک اس سے پیدا ہوا بلکہ حضور پیدا ہوئے ہیں حضور دنیا میں تشریف لائے گا جب حضور تشریف لائے تو ہمیشہ میلاد کریں ہم اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے ہم شرک کو ملا دیتے ہیں ہاں اللہ شرک مٹتا اس لئے ہے کہ سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم خوشی کرتے ہیں پیدا شرک بنا دیتے ہیں تو ہم اس بات کا ثبوت دیتے ہیں اللہ کے معبوب اللہ کے رسول اور بندے اللہ نہیں اللہ سے جب آپ ملائیں گے تو شرک ہوتی ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہم اللہ سے معبوب کو شریک نہیں کرتے ہیں اور خود رب العالمین معبوب کو جدا نہیں کرتا کسی کی طاقت کیا ہے روما ہو کیا ہے روما ہو کیا ہے روما ہو کیا ہے علمہ ہم نے بڑا ہم نے بڑا قدمی کہ اندراللہ تباریز والطعالہ نے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کو گھٹھا کیا ہوئے تھا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے کیا ہے کہ اللہ نے کیا ہے اللہ نے کیا ہے ہاں؟ اللہ نے کیا ہے کہ آپ میں ملاد بناتے ہو میں قدمی کے آکشن میں چاہوں کہ قدمہ شریف جو ہے جو ہر زمان کے اوپر ہے اور نائی 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 زندگی رہتا ہے مسلمان نہیں بسکتا ہے جب جب محمد الرسول اللہ کو گھٹا ہے اللہ اللہ یہ سورہ محمد الرسول اللہ تباریز والطعالہ اور محمد الرسول اللہ آگے ہے بچھے رہے آگے ہی اللہ پاک رہے اللہ پاک رہے اور صورتے ہیں وقتی ہے قرآن پاک کی تقتیب ہے مگر اللہ نے فیرے لا الہ الا اللہ کیا ہے ہم ساری دنیا کو بتاتے ہیں اللہ کے نبی آپ کا بتاتے ہیں محبوب خود آئے گناتے رہے لائلہ اللہ یہ تو ہی ہے محمد الرسول اللہ اس کی رسال ہے یہ تو رسالت کی ایوان ہے جب تک اس میں نہ آؤ تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے میں آپ جس سے آپ کو یہ بات باتا رہا ہوں کہ ہم ملاد بناتے تھے ملاد اگر قرآن پاک میں بہت دو قرآن میں بھی نہیں ہوتی یہ بہت حسنی باتیں قرآن حدیث اجماع قیاس چار خیزوں میں چار خیزوں میں جو قیاس اور جہاں ہے اس میں جاکہ اب وہاں پر جو لوگ پوچھتے ہیں تو قرآن پاک سے قرآن پاک میں آن رہو جو ہم یہاں بیٹھتے ہیں ملاد کرتے ہیں بڑی بزاہدار بکڑی ہیں بس میں آپ کو سبیت جو آئیت میں پڑھیا بھی ہے کہ اگر ہم لا الہ اللہ دو جگہ سے رکھا کر کے پورا کلمہ ہم پڑھ سکتے ہیں تو دوستانِ موترم محبوب کا ملاد بھی ہم کر سکتے ہیں اس میں کوئی حج نہیں حج نہیں اللہ اللہ کیونکہ آپ جب ملاد گھر میں آن رہو گے ہم اس بات نہیں ہے جو حضور کا گھر میں ملاد سجاتا ہے اللہ اس کو گھر کو شاد و آبا اللہ اللہ اور حضور اسی سے جیسے سیل پڑھا تھا محبوب کی محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محبوب کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں محبوب میں بھی وہی آتے ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں ملاد کی میابر بھی وہی سجاتے ہیں جن کو سرکار علیہ السلام جن قرد پر سرکار اللہ کی جنگ لوگوں پر نوازی ہو گیا وہی حضور علیہ السلام کے بیداد کو سجادہ دیکھتے ہیں اللہ اللہ یہ جو آیت میں آپ کے عدار پر سامنے پڑی ایک سیسا آیت کا عجن و بطلب اس کے بعد اچھانا کیونکہ کہاں پیائیں گے محمد علیہ السلام کا شجرہ برسوی حضور بطلب کیونکہ ہمیں تو در دور میں اپنے شجرے کا پتہ نہیں ہوتا ہے لیکن ہمیں یاد کرنا چاہیے یہ شجرہ یاد کریں حضور علیہ السلام کا شجرہ نصب کو بھی یاد کریں اور اپنے شجرہ نصب کو یاد کریں کیونکہ حضور علیہ السلام کی ادار بنانے والے کا یہ سموت ہوتا ہے اور جب شجرہ کا پتہ نہ ہو تو پھر کام خراب ہو جائے سمجھے ہیں؟ العادر والے شاہ در منقلی اشارہ حافی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ قرآن پاک میں مشاہر فرماتِ قلب فضل اللہ و برحمتی جب تمہیں اللہ کا فضل ملے اللہ کی نعمت ملے تو تم کیا کرو اللہ کے فضل سے اللہ کی لینا تمہیں مل جائے جو خلق یفنا مل جائے جو خلق یفنا اس کو ختم اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حصے میں اس کو پشیت کرو خرچ در پہ رکھو خیرم خیرم ممہ یا جاؤ اللہ اس سے بہتر ہے جو آپ لوگ جمع کرتے ہیں اس آیت کے لئے دو باتیں فرمایاں ایک فرمایاں فصل دوسری فرمایاں اور جب اللہ کا فصل ملتا ہے تو اس کو نیومت کا حصے یا تھا جاتا ہے خلق نام پہ فضل کیا تو یہ چیز عطا کرتے ہیں یعنی اپنی نیومت سے عطا کرتے ہیں اور کسی میں فضل ہو جائے تو نعمت بھی مل جائے ساتھ میں رحمت بھی مل جائے تو انہیں اس کا گڑا مار ہو جائے رویہ جب فضل ملے اور رحمت دو تو پششی کر لیں ایسے نہیں فرمایاں تو مارے پاس آئے پاس خوشیت ہو جی سکتا کہ کسی کو فضل ہو جائے ملتا ہے اور بات فضل کی آئی اللہ پاک نے اولاد اللہ پاک نے کوئی اللہ کا فضل ہے دولت اللہ نے کوئی اللہ کا فضل ہے اگر ہمیں اللہ کے خردیہ تو یہ اللہ کا فضل ہے یہ گرم نعمت بھی ہے نعمت بھی ہے اگر آپ گھر میں مجھے تو کتنا بندہ کتنا پریشان ہوتا ہے اولاد مہمت کتنا پریشان ہوتا ہے پیسہ نا اس کے بعد کتنا پریشان ہوتا ہے اگر مل جائے تو اللہ کی نعمت ہے اللہ قرآن میں کہتے ہیں بی ای اعلیٰ ای ربی کو معاہم کذبا سبحانہ اب یہ کہو گئے یا اللہ کے نعمت کو جب سے ملاتی ہے ایسی بات نہیں ہے اللہ قرآن میں یہ کر رہا ہے میں بھو سمجھا فرمایا جب فضل ملتا ہے اور اللہ تباریت بات آلہ جس پہ آپ نعمت فرماتا ہے میرے ساری نیفتے ہیں جو تم کو تم پر میرے فضل سے نیفتے ہیں سباناللہ پرشان کی وقت ہے جس کو اللہ پاک نے بیٹی عطا کی ہے نا تو وہ کچھ خصیب شخص ہے میرے محبوب نے فرمایا جس نے دو ریٹیوں کی پرشید اور ان کو پالا ان کو پال کے اپڑا کیا ان کو شاکی رفیاء کرے شاکی نے دی حضور اسلام نے فرمایا وہ شخص میں محمد کے عطا ہوگے وہ شخص جنگلتی ہے سباناللہ اب رحمت ملینا بیٹی کی رحمت ہے لیکن اللہ نے محبوب کو رحمت کہا ہے اللہ نے میری جو رحمت ہے وہاں ہے وہ کیسی ہے وہ تم لوگ قرآن پڑنا قرآن پاک میں تمہیں میری لحمت مل جائے گی فرمایا یا اللہ نعمت کی اللہ نے پڑنا ہے جب میرا فصل اور تمہیں لحمت ملے یا اللہ میری لحمت کیا ہے اللہ قرآن پاک میں اشتار فرماتے ہیں سورہ یا بیٹی اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب میری رحمت ہے باہ پرمایا تمہیں میری رحمت میری دوست پر خوشی کرنا اگر بیٹا ملتا ہے تو خوشی کرنے بیٹی ملتی ہاں خوشی کرنے یو نال ہے اب گھر مل جاتا ہے تو خوشی سے سب کو کا دل اللہ پاہ پاہ مجھے اتنا پڑھ 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 بھر دے اللہ پاہ اگر ہمیں دوست مل جائے وہاں اس میں خوشی میں جھوم جاتے جھوم جھوم کر یہ کہتے اللہ کا فضل اکھ گروہ جو بتا ہے جو بتا ہے اسے کہتا ہے تو محمد یہ کہتا ہے یہ شیباب ہے جب بھی اسے کوئی پوچھتا تو خوشی کرو کوئی نہیں پوچھتا پڑھ پڑھ اللہ نے مجھے ہر نمت سے نوازہ ہے ملتا ہے اے دونت ملے تو خوشی کرو کوئی نہیں پوچھتا اونات ملے تو خوشی کرو کوئی نہیں پوچھتا اونات میں پیٹا ملے تو خوشی کرو کوئی نہیں کچھ کرتا اور میرے آئے دعا لکھ سرکار انبیاء فخر موجودہ آجتار انبیاء فخر مریاد صلی اللہ علیہ وسلم ایرال آدم کوئی دعا خوشیوں نہ بنائے ہم تو جو کچھ ملا پہ تو یہ میرے سرکار کا ہے یا رسول اللہ رحمت جس کو ملے گی اس کا اندازہ بنا آن ہوتا ہے رامن کو پھیلاؤ بندہ رامن کو پھیلاتا ہے کوئی تھوڑا پھیلاتا ہے کوئی زیادہ پھیلاتا ہے اپنا اپنا انداز ہوتا ہے اشاء اللہ کو دیشاہ پارش ہو رہی ہے پارش کی آئیتا کی رحمت بیجی لوٹا آئیت کرو 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 جو انداز کی رحمت آئے گی تو اس لوٹے کے اندر کتنی آئے گی کیونکہ آپ نے دامن یہ اتنا پھل ہے اتنا لوٹا رکھتا ہے تو تو نہیں یہ رحمت اسے کی نا پھر اس کی پڑھ کر آگ اور رحمت کے لیے اگر تیلاب بنا دے تو پھر رحمت اس میں کتنی آئے گی پھر اگر اسی طرح نیر آگی اس میں کتنی رحمت آئے گی یہ دامن پھیلانے کی بات ہے جو دامن پھیلاتا ہے میرے سرکار اس کو دے گی مانے کتنی رحمت آئے گی سب سے پھر رحمت آئے گی کون نے دا رحمت آئے گی میں کو جائے گی کون نے دا رحمت آئے گی میں کو جائے گی یہ بارگاہ کسی آگر سرکار یہ بارگاہ میں تم دامن کو پھر رحمت آئے گی تو تمہارا دامن خالی نیر آئے گی وہ پھر کر تمہیں آتا کریں گے دے گر پھر رحمت آئے گی کو پھر جائے گی کو پھر رحمت آئے گی کو پھر جائے گی دنے والا رحمت سے جانبا دنے والا رحمت آئے گی دنے والا پھر جانبا پھر جائے گی پھر جائے گی تو یہ نے آنا درست فرمائے آنا درست میرے معبوب کی شہر کو مجھ کا فرمات ہے سب سے آنا آنا موسیقی 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 تو رحمت میں تو جیت بنایا کرو دھوما کرو جھوم کر کہہ دیا کرو آمد سرکار ہے جھوم کر سبتا رو یا رسول اللہ سرکار کی آمد پر جھوم رہے ہو کسی بندے کی آمد نہیں ہے کسی بندے کی پیدا جنہی ہے کسی وزیر کی پیدا جنہی ہے کسی آمد آچھا کی پیدا جنہی ہے دوستان موترم یا اس رحمت العالمی نبی کی نبی کے بینات و نبی کے بلاد الممالک جو ساری قائدات کے لئے اللہ نے بھرمایا میں رحمت العالمی بنا کر بیجا ہے آن اللہ آن اللہ میری بیلوں جس نے بھیجا ہے وہ اس پر تو ایڈا ہوتا کر دیا بیجا پہنچا پاہے جو موجود ہوتا ہے شکر مجھول اسلام ساہی دے